اب حافظ احسان احمد صاحب سر یہ جو پنجاب حکومت نے جس طرح سے ان کی سزا موطل کی ہے سیکشن چار سو ایک ظاہر ہے عام لوگ جانتے نہیں ہیں جب کوئی خاص آدمی آتا ہے تب ہی ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے تو یہ سر ہزاروں قیدی ہوں گے پنجاب میں کوئی بھی یہ سہولت حاصل کر سکتا ہے حافظ صاحب آپ کا شکریہ اور آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ اپنی کی اور بڑے ایریاز کو آپ نے ٹچ کی ہے یہ پاکستان کا کرمینل جسٹر سسٹم پاکستان کا دوینل سسٹم پاکستان کا پروسیکوشن سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ کس طرح چیزیں کس طرح موو ہوتی ہیں اور کس طرح سپیشل ٹریٹمنٹ دیے جاتے ہیں یہ کس کا ایک آسپیکٹ ہے دوسرا اس کا آسپیکٹ وہ ہے وہ ہے وہ ہے لیگل جو ہے لیگل آسپیکٹ یہ ہے کہ جس سیکشن کی طرف آپ نے چار سو ایک یہ ہے اس کے اندر جب اٹھارہ سو اٹھانوے کا کرمینل پوسیگر کوٹ آیا تھا تو فروم ڈے ون یہ سیکشن موجود ہے اور اس کے ساتھ سیکشن چار سو چھمپیس سی آر پی سی کا بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسے سزا ہوتی ہے اور اس سزا کے خلاف اگر وہ اپیل کرتا ہے تو جو کنسرنڈ ایپولٹ کوٹ ہے اس کی سزا کو سسپنڈ کر سکتی ہے لیکن یہ ساتھ ہی پار جو تھی چونکہ انگریز کا یہ دیا ہوا نظام تھا اور انگریز ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا چاہ رہا تھا تو سائملٹیریسلی وہ اگزیکٹیو آثورٹی بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا تھا تو اس لیے اس نے ایک چار سو ایک سیکشن انگوک کیا یا اس کو انٹریڈیوز کیا اس کے تین ایسپیکٹس ہیں ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پرونشل کارمنٹ جو ہے یہ کارمنٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی صلاح جو ہے وہ سسپنڈ کر سکتی ہے اگر اسے کانوٹ کیا گیا ہو اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس کی صدا کو رمیٹ کر سکتی ہے یعنی کم بھی کر سکتی ہے یہ تو ایک ہے اور اس کا یہ سو اموٹو اختیار ہے اسے کسی عدالت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اس کے اندر یہ ہے کوئی شخص بھی جو ہے وہ پرونشل گارمنٹ کو ایک درخواست دے سکتا ہے کہ میری صدا کو سسپنڈ کر دیا گا ہے اب اس وقت جو کیس چل رہا ہے وہ اس کی کیٹیگری ٹو ہے اس کو تھوڑا سا ریبورٹ ڈیفرنٹ طریقے سے کیے گا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو اپلیکشن تھی وہ فرسٹ فیس کے اندر اس کو اپروف کی ہے اور اپروف کر کے لائے یہ کہتا ہے کہ اب اس کو پریزائیڈنگ جج کے پاس بجھوایا جائے گا اور پریزائیڈنگ جج اس کے اوپر دیکھا اور وہ کومیٹس واپس پرونشل گارمنٹ پہ جائیں گے اور ڈسکریشن پھر بھی الٹی میٹی جو ہے وہ پرونشل گارمنٹ کی ہی آئی تھی تو اس کا فیصلہ کرے اور فیصلہ یہ ہی ہوگا کہ وہ سزا سسپنڈ اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ سٹیٹیگی نمبر ٹو پہ چل رہا ہے کہ سٹیٹیگی ون یہ ہے کہ اگر اسلامباد ہائی پورٹ سے سزائیں سسپنڈ ہو جاتی ہیں تو ویل انکوٹ ہے اور اگر یہی چیز سسپنڈ نہیں ہوتی تو پھر پرونشل گارمنٹ جو ہے وہ چار سوڑی اختیار کرے میرا خیال یہ ہے کہ یہ لیگل سٹیٹیگی دوسرا اس کے اندر جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو ایک پویسٹن چل رہا ہے کہ میرا صاحب کو سزا تو اسلامباد ہائی پورٹ کی جو جورسڈکشن ہے یا اس کے نیچے جو نیپ پورٹ سے اس طرح آئی ہے تو یہ کپورٹ پھر باہر چلے گئے اور اب پنجاب گورنمنٹ اختیار کس طرح اس چیز کے اندر آ گیا ہے تو یہ بھی ہماری اسلامباد ہائی پورٹ نے کیا ہوا ہے اور اس کے پر انہیں کہا ہوا ہے جب میرا صاحب جو تھے وہ پہلی تفاہ جب انہوں نے العزیزیا کے پر ان کی سزا کو سسپنٹ کیا گیا تھا تو اس کی جو ڈیٹیل ریزنگ آئے اس کے اندر انہوں نے تین چیزیں ہولڈ کی تھی نمبر وائن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایگزیکٹیو آثورٹی ہے گورنمنٹ کسی وقت بھی اختیار کر سکتی ہے بات ملکو ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے اس کے اندر ہولڈ کیا ہوا ہے یہ تو سزائیاں یہ صرف پاس کے بلکہ نیب جو لائے اس کے اندر اس کے اقلاق ہے چونکہ وہاں کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں ہے سوائے ایک ادھر ہے جو سو ایک کے اندر ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے جن کو پارٹن کرتا ہے وہ چیزیں جو نون کمپاؤنڈیبل ہیں اس کے اندر پروینشل گورنمنٹ کے وہ نہیں آسکتی تیسرا اس کے اندر یہ ہولڈ تک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کوڈ لگپت جیل جو ہے اس کی ایڈنسٹریٹیو آثورٹی پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس چیز کا یہ چیزیں اسلامباد ہائی کوئی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پر نہ اس کو نیاب نے چیلنج کیا نہ کسی اور شخص نے چیلنج کی اور وہ چیزیں ہیں اب جو اچھا آپ سب میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے